ہائی فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل پیرڈائیز اٹھوم کیسے ہیں آپ سب اور میں آپ لوگوں سے بہت ناراض ہوں میں نے آپ سے ایک ویڈیو میں پوچھا تھا کہ اگر کسی کو اس سیکیولنٹ پلانٹ کا نام پتا ہو تو اس مجھے کومنٹ موکس میں لکھ کے بتائیں ابھی تک مجھے کسی نے کومنٹ کر کے نہیں بتایا ہے کہ اس پلانٹ کا نام کیا ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں چلیں دیکھیں اس کے فلاورز کتے اچھی طرح کھل رہے ہیں آج ایک دو تین تو بس یہ ہی مجھے شیئر کرنا تھا ابھی اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر تو آج کا میرا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے کچھ اور انڈور پلانٹ بھی دیکھ لیجئے جو میں نے پانی میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہے سنگونیم جو پانی میں کتنے اچھے سے ہو رہا ہے آپ اس کی روٹ سے سب دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ ہے میرا فائلو ڈینڈرون یہ بھی پانی میں دیکھیں کتنے اچھے سے ہو رہا ہے اور یہ پھر اور ایک سنگونیم ہے اور اس میں دوسری ویرائٹی ہے دو ویرائٹی لگی ہوئی ہیں یہ چھوٹے پتے والا ہے اور یہ بڑے پتے والا تو دونوں بھی دیکھیں کتنے اچھے سے چل رہے ہیں پانی میں تو آپ کرتی ہوں میں اپنا ٹاپک سٹارٹ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ کیلے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کس طرح بنانا سے اپنے پلانٹس کے لیے ایک پٹیشیم رچ فرٹیلائزر اپنے گھر پہ خود بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم خرچ میں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کیا سب چیزیں چاہیے ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں میرے پاس بہت ہی زیادہ پکے ہوئے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ڈزن ہو تو بہت اچھا میرے پاس اتنے ہی بچے تھے ہمارے یہاں کچھ جنہوں پہلے گیس آئے تھے تو بہت سب فروٹس آئے تھے گھر میں اور بچے تشوک سے کھاتے نہیں ہیں تو یہ کیلے ایسے ہی بچارے پڑے پڑے تالے ہو گئے تو اچھا ہوا ہے ایک طرح سے اب یہ میرے پلانٹس کا کھانا بن جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ پکے ہوئے کیلے لینا ہے اتنے پکے ہوئے ہونا بھی کوئے ضروری نہیں ہے دوسرے تھوڑا کم بھی پکے ہو تو بھی چلے گا لیکن وہ رائپ ہونے چاہیے اور پھر ہمیں اگر ہم ایک ڈزن کیلے لے رہے ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے ساتھ میں کم سے کم سو گرام دہی گھر کی بنیوی دہی ہو تو بہت اچھی بات ہے اور سو گرام ہی اور ہمیں سو گرام کے برابر ہی گڑ بھی لینا ہے اور یہ اگر اورگینک گڑ ہو تو بہت اچھا رہے گا نہیں تو بازار میں جو نورمل گڑ ملتا ہے ہمیں وہ اس سے بھی کام چل سکتا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے بنانا کو ڈیکمپوز کرنے میں بہت مدد کرتی ہیں اس کا پرسیس فاسن کر دیتی ہیں اور جو اس میں بیکٹیریا ہوتی ہے لیکٹو بیسلس لیکٹو بیسلس بیکٹیریا کی ہلپ سے ہمارا جو بنانا ہے وہ بہت جلدی بریکڈاؤن ہو جائے گا اور ہمارا فرٹیلائزر بہت ہی کم ٹائم میں کہہ لیجئے دس دن کے اندر ہمارا فرٹیلائزر تیار ہو جائے گا تو یہ فرٹیلائزر جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ بنانا is a very rich source of potassium and potassium is very good for plants to help them fruit and flower تو ہمیں اپنے پودھوں میں اچھے پھول اگر پانا ہو پھر پانا ہو تو ہمیں potassium کا supplement ان کو time to time دیتے رہنا چاہیے اور آج میں آپ کو یہی دکھاؤں گی کہ کس طرح ہم گھر میں کیلے کی مدد سے potassium rich فرٹیلائزر آرام سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ کیلے اس کے جو stem ہے اس سے الگ کر دینا ہے ہمیں یہ پارٹ نہیں چاہیے ہمیں صرف بنانا چاہیے hole بنانا with the skin تو ایک منٹ میں آپ کو یہ الگ کر کے پھر آتی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے سارے بنانا جو ہیں stem سے الگ کر لیے ہیں اب میں ان کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کر لوں گی skin کے ساتھ تو یہ دیکھئے میں نے بنانا اس کو چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں کٹ کر لیا ہے تو اب ہمیں جو ہے انچ بنانا کی پیسز کو مکسر جار میں اچھے سے ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے ایک اچھا سمودھ پیسٹ بنا لینا ہے تو میں اس کا پیسٹ بنا کے پھر آتی ہوں ہمیں اس بنانا کا سمودھ پیسٹ بنانا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی بھی آیڈ کرنا پڑے گا تو آپ اس میں تھوڑا سا فیلٹر وارٹر بھی آیڈ کر لیں ہمیں ایک اچھا سمودھ پیسٹ مل سکے یہ دیکھئے میرا بنانا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے کتنا سمودھ ہے اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے اسی طرح آپ کو پیسٹ بنانا ہے تو یہ ریڈی ہو گیا اور دوسری طرف ہمیں جو گڑ اور دہی میں نے آپ کو بتایا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کم سے کم 2 لیٹر یا 3 لیٹر کوئی بھی ویسٹ بوٹل لے لیں اور اس میں سب سے پہلے آپ یہ بنانا کا پیسٹ فیل کریں اور اس کے بعد اس کے اندر یہ پیسٹ بھی ڈال دیں اور بوٹل کو اچھے سے بھر لیں لیکن اکدام موں تک نہیں بھرنا ہے تھوڑی سی سپیس اوپر رہنی چاہیے بوٹل میں کا کی ہوا اس میں پاس ہو سکے اور ہمارا ڈیکمپوزیشن کا پروسیس جو ہے وہ اچھے سے چل سکے تو میں جو ہوں اب یہ دونوں پیسٹ بوٹل میں بھر کے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے بنانا پیسٹ اور جو دہی اور گھڑ کا مکسچر تھا دونوں اس بوٹل میں بھر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس اوپر تک نہیں برایا ہے تھوڑی جگہ ابھی بھاقی ہے میں نے بوٹل کو کیپ لگا کے ایک بار اچھے سے شیک کر لیا ہے کاکہ تینوں چیزیں اچھے سے ایک دوسرے سے مل جائیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے جو نیکسٹ کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ نکال کے میں نے بوٹل کے موہ کو ایک کپڑے تکڑے سے ڈھک کے ایک ربور بین کے سہارے اسے ایسے اس طرح سیل کر دیا ہے جو بھی بیکٹیر کو کم سے کم ٹو ویک کے لیے ایک گرم اور شیڈ پلیس میں رکھ دینا ہے تو چلیے اسے میں ایک شیڈ پلیس میں رکھ دیتی ہوں ابھی تو یہ دیکھئے فرنز یہ میرے دو دن بعد کا ریزلٹ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر والے مکشور میں کتنے سارے بابل فارم ہو رہے ہیں یہ جو بابل فارم ہو رہے ہیں یہ chemical decomposition کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو بیکٹیریا ہم نے دہی اور گھر ملا کر اس میں آیڈ کیا ہے اس وجہ سے یہ اچھے سے ہمارا بنانا جو ہے decompose ہو رہا ہے اور decomposition کا پروس دیکمپوز ہوتے جائے گا اور لکویٹ سپریٹ ہوتا جائے گا اور جو ہمارا انوانٹڈ مٹیریل ہے وہ الگ ہو جائے گا تو یہ تو ہو گیا صرف دو دن کا ریزلٹ اور آپ کو کرنا کیا ہے روز فر بیٹر اور فاسٹر دیکمپوزیشن آپ کو دن میں دو بار کم سے کم اس بوٹل کا یہ کپڑا ہٹا کے کیاپ لگا کے بوٹل کو اچھے سے ہلا دینا ہے تو آپ اسے صبح ایک بار ہلا دیں اور پھر ایک بار شام کو ہلا دیں تو اچھا رہے گا تو اس اچھی طرح سے ڈیکمپوز ہو رہا ہے اور شاید میرے اندازے سے اس میں 30 to 40 percent ڈیکمپوزیشن ہو چکی ہے تو اب یہ فرٹیلائزر ہمارے یوز میں آ سکتا ہے ہم جو ہمیں کیا کرنا ہے اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤ ہم جب اس بوٹل کو کھولیں جیسے کوئی چیز بہت ہی سڑی گلی سی جیسے کوئی بھی چیز بہت زیادہ جیسے چیز بہت ہمارے پلانٹس کے لئے بہت مطلب جیسے 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 لوگ بوٹل میں نکال لیں اور اسی لیکویڈ کو ہم اس بوٹل میں دال آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے فرنس میں ایک چھنی یعنی سٹرینر کیا ہم اس پلانٹس میں یوز نہیں کریں گے ہمیں اس لیکویڈ کا صرف 10-15 ایمیل 1 لیٹر پانی میں ملا کر اپنے پلانٹس کے لئے اپنے اسی سیم سیلیوشن کو اگر اپنے پلانٹس کے لئے پر یوز کریں گے تو وہ بھی بینت ہی الگ کریں اور جو بھی سے پلانٹس میں اپنے زارہ بر zoo پلانٹس بہت آرام سے بہت ہی کم بہت خواہ اور اپنے پلانٹس کو ہرا بھرا اور اچھا پھل پھول دینے والا بنا سکتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ یہ کرنا ہے یہ تو ہم نے آفٹر 10 ڈیز تھوڑا سا لیکوڈ اپنی بوٹل میں سے نکال لیا ہے تو سیم بوٹل کو جو ہے آپ نے دیکھئے یہ سیم بوٹل میں آپ نے جو ہے پھر تھوڑا سا اور کہہ لیجے 100 گرام سے کم دہی اور 100 گرام سے تھوڑا ہی کم 75 گرام کے اراؤنڈ آپ دہی اور 75 گرام کے اراؤنڈ آپ اگر واپس اس کے اندر گر کا سلیوشن بنا کے ڈال دیں گے اور پھر اسے پھر سیم پروسیس ریپیٹ کریں گے تو آپ کا جو ڈیکمپوزیشن کا پروسیس ہے وہ یوں ہی کنٹینیو ہوتا رہے گا اور آپ کا فرٹلائزر ٹائم ٹو ٹائم ریڈی ہوتا جائے گا تو یہ دیکھئے کتنا اچھا اور کتنا ایزی اور چیپ میتھرڈ ہے جو ہم اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں اپنے پلانٹس کے ہیلتھ کے لیے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ پوٹیشن بریچ فرٹلائزر بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ میتھرڈ پسند آیا ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیوز کو شیئر کیجئے پھر ملتی ہوں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور پلانٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے پلانٹس کو اسی طرح یوں ہی اورگینک فرٹلائزرز دالتے رہیے اور ان کی گرینری کو انجوائی کیجئے بائی